پاکستان سوپا لیگ دو ہزار تائیس کے لئے تمام ٹیموں کے کپتانوں کا اعلان کپتانوں میں بڑی تبدیلی کر دی گئی کونسے ٹیم کا کون بنے گا کپتان پاکستان سوپا لیگ دو ہزار تائیس جو کہ آپ جانتے ہیں کہ نو فیبری سے انیس ماہ تک کھلی جائے گی جیس کے لئے زیادہ چانس ہے کہ ڈرار پچیس نومبر کو سکتا ہے ستائیس اٹھائیس اور تیس نومبر کو بھی کراچی اللہور میں ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں تمام ٹیموں کے کپتانوں کے بارے میں تو ریکارسہ کپتانی کنوالے کوئٹا گلی ڈیئیٹر کے پچھلے سات سی زمیں لگا تھا کپتانی کنوالے سرفراز احمدی کوئٹا گلی ڈیئیٹر کے کپتان رہیں گے جبکہ ملتان سلطان کو چیمپین بنوانے والے محمد رزوانی ملتان سلطان کی کپتانی کریں گے جبکہ اسلامباز یونیٹر کی کپتان ایک مطبع پھر شادہ داب خانی ہوں گے جبکہ پشاور ظلمی کے کپتان میں تبدیلی کر دی گئی ہے کیونکہ بابر آزم پشاور ظلمی کی جانب سے کراچی کنگ سے ٹریٹ کیے گے ہیں اور بابر آزم وہاب ریاض کی جگہ پر کپتانی کریں گے جبکہ اگر ہم بات کریں کراچی کنگ کے بارے میں تو کراچی کنگ کے کپتان بابر آزم کی جگہ پر اماد وسیم کو بنایا جائے گا کیونکہ اماد وسیم کراچی کنگ کو پہلی بھی چیمپین بنوا چکے ہیں جبکہ شوئے ملک کا بھی چانس ہے کہ وہ آخری کپتانی بے تورے کپتان کھیس سکتے ہیں جبکہ شاہین شاہ افریدی لہاو کلندر کی جانب سے کپتانی کریں گے اگر وہ مکمل فیٹ ہو گئے لیکن ذاتہ چانس ہے کہ شاہین شاہ افریدی مکمل فیٹ ہو جائیں گے پی ایس دیرتا ہے اگر شاہین شاہ افریدی مکمل فیٹ نہیں ہوتے تو پہلے پلاٹینیم پیگ میں فخر زمان کو چنہ جائے گا اور فخر زمان کو کپتان بنیا جا سکتا ہے آپ کس کھلاڑی کو کس ٹیم کا کپتان دیکھنا چاہتے ہیں کومٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے